ہمارے ساتھ جو تعامل کر رہے ہیں ڈاکٹر نرس ہیں اور جتنا سٹاف ہے فوج ہے پولس ہے جو بیس انڈسٹری سے انتہائی افسوسنا خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں پاکستان کے سینئر لیجنڈری اداکار عابد کشمیری جو ہتتر سال کی عمر میں انتقال کر گئے انہا للاہ و انہا الیہ راجعون ان کی آخری ویڈیو نے سب کو رولا دیا آپ کو بتائیں گے کہ آخر ان کو ہوا کیا تھا اور انہوں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں کیا کہا تمام پر ڈیٹیلز آج کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مگر اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں آپ کے ساتھ تمام تر ڈیٹیلز شیئر کریں آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں جنہوں نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکون کو بھی ضرور پیس کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز کے نوٹفکیشنز بروقت آپ تک پہنچ سکیں اگر ہم ان کی پرسنل لائف کی بات کریں ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں عابد کاشمیری کی تو یہ چار مئی انیس سو پچاس کو لاہور میں پیدا ہوئے انہوں نے سیکڑو ٹی وی ڈرامو سٹیج اور فلموں میں کام کیا اپنی بے ساختہ مزاہی ادھاکاری کے باعث وہ شائقین کے دلوں پر راج کرتے تھے نائنٹین ایٹی ایٹ میں انہیں فلم بازار حسن پر بہترین مزاہی ادھاکار کے لیے نگار ایوارڈ بھی دیا گیا ان کے اہل خانہ کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا کہ وہ پچھلے کچھ حرصہ سے بیمار تھے اسپیشلی ان کی بیٹی نے سوشل میڈیا پر آ کر یہ شیئر کیا کہ یہ نیوز دی کہ ان کے فادر اب اس دنیا میں نہیں رہے اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نامور ادھاکار عابد کشمیری کے انتقال پر اظہار افسوس کیا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے سوگوار خاندان سے اظہار حمدردی بھی کیا ہے اور مرہوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی ہے عابد کشمیری کی لاسٹ ویڈیو کی بات کی جائے تو جیسا کہ ہم نے سٹارٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ان کا کلپ کہ لاسٹ ڈیز جو کہ انہوں نے ہسپیٹل میں گزارے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ کچھ حرصہ سے بیمار تھے اس بیماری کی حالت میں بھی وہ اپنا کام انہوں نے نہیں چھوڑا تھا ادھاکاری میں جہاں جہاں ان کو موقع ملا سٹیج پر وہ کرتے رہے آخری لمحات تک وہ اس چیز سے اس فیلڈ سے انٹچ رہے ہسپیٹل میں تھے تو شاید ان کو اپنی پتہ چل چکا تھا کیونکہ مرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ انسان کو بہت حد تک اپنی موت کا حساس ہو جاتا ہے انہوں نے سب سے معافی مانگی اپنے فیملی والوں سے کہ اگر کسی کوئی غلط ہی ہو گئی ہو تو ماف کر دیں پھر اس کے علاوہ انہوں نے جو ہسپیٹل کا سٹاف تھا سارا اپنے فینس کے ساتھ بھی ایک ویڈیو کلپ شیئر کیا جس میں انہوں نے یہ بات شیئر کی کہ ان کے ساتھ جتنے بھی نرسز ہیں ڈاکٹرز ہیں سب جو بھی ہیں گورنمنٹ جو بھی ہیں سب کچھ اچھا تعاون کر رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ باق مرہوم کی مارک فرد فرما کر ان کو جنت و فردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور ان کو گھر والوں کو سبر دیں اجازت دیجئے گا